السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایف ای ایچ رویو چینل میں ہوں عبد الرحمن اور آج ہم کورلوس عثمان کی پشلی قسط کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ نئے آنے والے کرداروں کے بارے میں بھی بات کریں گے جس میں تورگد کی واپسی کی خبر بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پشلی قسط میں سٹوری ایک بہت ہی دلچسپ مرحلے میں پہنچ چکی ہے اور ویورز کا انٹرسٹ بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ارتگل کی موت نے سٹوری کو ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے ارتگل کی موت پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی ہے جس میں سب سے پہلے قبیلے کے سردار کا فیصلہ ہے کیونکہ ارتگل بے مرنے سے پہلے کسی بھی بیٹے کا سرداری کے لیے نام نہیں لے گئے ارتگل کی موت کے بعد جرگ میں نئے سردار کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا لیکن ارتگل بے مرنے سے پہلے سفیداری والوں سے ملے تھے اور قبیلے کی سرداری کے لیے اسمان کا نام لیا تھا گندوز بے سرداری کے لیے آگے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ سرداری نہیں چاہتے اور وہ اسمان کی حمایت کرتے نظر آئیں گے لیکن سوچی بے سرداری کے لیے آگے نظر آئیں گے کیونکہ آلینہ ختون سوچی بے کو ان کا پرانا مقصد یاد کرا چکی ہیں کہ وہ ہی قبیلے کے اصل سردار ہیں ارتگل بے کی موت کے بعد دندار بے جرگے کے سرداروں میں سونا بانٹ چکے ہیں جس کی ویسے اسمان بے جرگے کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور جرگہ سوچی بے کو سردار منتقب کر دے گا جس فیصلے کو اسمان بے ماننے سے انکار کر دیں گے اس کے علاوہ یولک ارسان ہمیں پیشلی قسم میں نظر نہیں آئے ہمیں ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ یولک ارسان ہمیشہ اسمان بے کشانہ بشانہ لڑے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی مہم کی تیاری میں ہے جس میں سب سے اہم انگول قلعے پر حملہ کر کے اس کو فتح کرنا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا سوچی بے فلائی توس پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور اس کو قبیلے میں بند کر دیتے ہیں لیکن جب سوچی بے فلائی توس کو قبیلے میں لے کے آتے ہیں تو علینا خاتون کو دیکھتا ہے جس سے ہمیں ان کی پرانی ہسٹری کا ملوم ہوتا ہے جس میں فلائی توس اور علینا ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں اور اس سین سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ باب جو سوچی کی بیوی ہونے کے وہ فلائی توس کے لیے ابھی بھی کچھ محبت رکھتی ہے وہ اس سے سیریز ایک نئی سٹوری میں داخل ہو سکتی ہے جس میں علینا فلائی توس کو رہا کروا دیتی ہے اور اس کی جان بچا سکتی ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ فلائی توس کرفتار ہو گیا ہے اور نیکولا بھی غار میں زخمی پڑا ہوا ہے اور انگول قلعہ اس وقت بغیر صدار کے ہے اس کی بیویہ سے اس کو فتح کرنا بہت ہی آسان ہے اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یولک ارسلان اس پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یولک ارسلان کی آب واپسی ہوتی ہے اور کہانی کس موڑ کی طرف لے جاتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ بامسی اور عبد الرحمن کی اہمیت قبیلے میں اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ ارتگل بے کے سب سے زیادہ قریب یہ دونوں ہی تھے اور ارتگل بے نے کہا تھا کہ میرے مننے کے بعد ان کو ویسی ہی عزت دی جائے جیسے مجھے دی جاتی ہے چونکہ اب ارتگل مر چکے ہیں اور قبیلے کا کوئی سردار بھی منتخب نہیں ہوا اس لئے بامسی نئے سردار منتخب ہونے تک جرگے کو سمالیں گے اور نئے سردار کو منتخب کریں گے اس کے علاوہ نئے سردار کے حوالے سے سفیداری والے اہم کردانہ ادا کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفیداری والے سوچی بے سے رابطہ کریں اور سوچی بے کو بتائیں کہ ارتگل بے اسمان بے کو سردار بنانا چاہتے تھے اور وہ سرداری کے لئے اسمان بے کی مدد کر سکتے ہیں ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے سلطن عثمانیہ میں ترگت بہت ہی امیت کے عامل تھے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ پہلے شاہ سلیمان پھر ارتگل بے اور پھر اسمان بے کے ساتھ مل کے بہت سی جنگے لڑتے رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کریکٹر کی واپس ہی نہیں کی گئی بہت سے ویورز ان کو سیریز میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ابھی لگتا ہے کہ ارتگل کی موت کے بعد ان کی واپس ہی کی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک ان کی واپس ہی نہیں کی گئی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ایسے ہی کورلوس اسمان اور دوسری سیریز کے ریویوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بائی لیکن کو بھی پریس کریں